میں زہر سے پہلے جمعہ نماز سے پہلے وہ نماز آپ پڑھیں چار اکت نماز نماز رد مظالب پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں کیا نام ہے؟ رد مظالب رد مظالب کیا مطلب رد مظالب کا؟ کہ وہ چھوٹے موٹے گناہ جو ہم بچپن سے کرتے چلے آئے کسی کا چھوٹا موٹا ہتھ کھا لیا کسی کا کوئی ہم نے بسکر باہر نکلے کسی کی چپل ہم نے استعمال کر لی بغیر پوچھے سفر میں ساتھ تھے کسی کا توتبیش استعمال کر لیا حج اور زہرات کے سفر میں اکثر ایسا ہوتا ہے ذلکر نمزائی خدا آپ کے کارما کو ترقیت نہ فرمائے آپ حج زہرات کا گروپ بنا رہے ہیں بناتے ہیں تو جو جو بھی جاتے ہیں سفر میں بہت سی چیزیں ایک دوسری کی استعمال کر لیتے ہیں یہ جو بہار چپلیں اتارتے ہیں نا ان کو دھیان سے اتارا کریں ایک دوسرے میں نالین نہیں رکھیں اگر کسی اور کی چپلوں پر آپ نے اپنی چپلیں رکھ دی تو ستر گناہوں میں اضافہ ہوتا ہے کوئر فرمائے گا اگر کسی کی نالین پر نالین رکھ دی آپ نے تو جان بوجھ کے تو اس لیے نالین کو بہت دھیان سے رکھے ہیں اسی طرح سے چھوٹے موٹے بہت سارے گناہ ہوتے ہیں جو ہم ان کو گناہ سمجھتے ہی نہیں ہیں بہت سارے گناہ دل توڑنے والے گناہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر چھوٹے چھوٹے معاملات پر کب کلاس اٹھاتے میں کب اٹھاتے میں چائے بناتے میں افتاری لیتے میں افتاری نکالتے میں اور آپ کی زندگی کے معاملات میں گھر کے اندر خاص طور پر میاں بیوی کے حوالے سے بہت سارے شوہر اپنی زوجوہوں کے دل بہت توڑتے ہیں جاہل جاہل کہے کے بہت سارے گناہ ہیں یعنی بہت ساری باتیں معصوم کی منع ہیں میں کوئی معاملہ ہو گیا تم تو جاہل ہو سخت منع ہے ریاضہ ہی توجہ فرمائے گا سخت منع ہے معصوم کی اس لیے کہ میری طرف مو نہیں ہے نا اس لیے میری طرف توجہ فرمائے سخت منع ہے معصوم کی کہ آپ کسی کو بھی زوجہ ہی نہیں کسی کو بھی جاہل نہ کہیں کسی سے مراد محب اہل بیت کیوں کہ جاہل ہوتا ہی وہ ہے جسے معرفت ایمام نہ ہو یعنی جاہل کی علامتی عدم معرفت ایمام ہے اگر تھوڑی بہت بھی ایمام کی معرفت ہے جتنی بھی ہے لیکن اس کو جاہل نہ کہیں تو میں اس کر رہا تھا نماز پڑھیں چار اقت نماز چار اقت کے ساتھ دو دروقت کر کے نہیں زہر اثر کی طرح یا عشاء کی طرح چار اقت نماز نماز رد مظالم پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں یعنی وہ مظالم جو ہم بچپن میں یا چاہتے ہوئے ہیں نہ چاہتے ہوئے جن کا ہمیں پتہ نہیں ہے جو ہم بھول گئے ہمارے بزرگوں سے ہم نے کوئی بتتامیزی کر لی کوئی ایسا مسئلہ قطع رحمی کر لی تو یہ رمضان میں ہی ہوتی ہے یہ نماز اس کے لاغم نہیں ہوتی اس لیے اس رمضان کو اللہ کی بہت بڑی نعمت سمجھیں تو چار اقت نماز میں پہلی رکت میں سورہ الحم الحم کے بعد پچیس مرتبہ سورہ اخلاص اور پھر پچاس مرتبہ دوسری رکت میں الحم کے بعد تیسری رکت میں بھی الحم اور پچھتر مرتبہ سورہ اخلاص چوتھی رکت میں بھی سورہ اخلاص اور سو مرتبہ سورہ اخلاص یہ چار اقتی نماز عشاء کی طرح ہی گیا آپ زور اصر کی طرح پڑھیں اور بہت جبعے کی نماز کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں نہیں جمعے سے پہلے 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 سے مراد ہے کہ فجر کے بعد پڑھنے فجر کے بعد دن نکلنے کے بعد دن نکلنے کے بعد اور زور کی یعنی جمعے کی نماز سے پہلے پہلے یہ ایک چار اقتی نماز ہے جو صرف رمضان میں کسی بھی جمعے کو پڑھی جاتی ہے زیادہ تاقید اس کی جمعہ تلویدہ کیا لیکن جمعے کے دن سورج نکلنے کے بعد اور زہر کے بعد جسے نصف النہار کہتے ہیں یعنی جو اسے ہم کہتے ہیں زوال کا وقت زوال کے وقت سے پہلے پہلے چار اقتی نماز عشاء کی طرح یعنی دو دو کر کے نہیں چار اقت پہلی رکت میں سورہ الہم کے بعد بل جہر یعنی زور سے پڑھنی ہے جیسے آپ عشاء کی پڑھتے ہیں یا فجر کی پڑھتے ہیں اس طرح سے یا مغرب کی پڑھتے ہیں بل جہر سورہ الہم کے بعد پچیس مرتبہ پہلی رکت میں سورہ اخلاص یعنی جسے سورہ توحید بھی کہتے ہیں دوسری رکت میں سورہ الہم کے بعد پچاس مرتبہ سورہ اخلاص تیسری رکت میں سورہ الہم کے بعد پچھتر مرتبہ سورہ اخلاص چوتھی رکت میں سورہ الہم کے بعد سو مرتبہ سورہ اخلاص اور دوسری رکت میں قنود بھی پڑھیں گے جو کہ علامت ہے شیعانِ حیدرِ کرراد جو طریفاً علامت میں بتائی ہیں محیبانہ لبیت کی اس میں یہ ایک قنوط پڑھنا بھی دوسری رکعت میں الہم ہر رکعت میں الہم ضروری ہے پوری الہم تیسی اور چوتھی میں بھی اور وہ تصویات عربانی سورہ الہم یا جو ہم پڑھتے ہیں تیسی چوتھی رکعت میں اکثر سوار اللہ والحمدلہ واللہ حضر اللہ واللہ پر نہیں سورہ الہم چاروں رکعت میں سورہ الہم پچیس پچاس پچھتر اور سورہ اخلاف مولان صاحب اگر شوہر ہیں بیدی کا دل دکھایا بہت کچھ بول دیا تو اس کو معافی مانگ لینے چاہیے آپ بولو سب لوگو سب سو لیں ماشاءاللہ اچھی بات کر رہے ہیں شوہر اپنے ہاتھ کو دیکھئے یہ جو مہینہ ہے درگزر کا مہینہ معافی کا مہینہ ہے اللہ تم معاف کرے گا جب آپ بندوں کو معاف کرے گے اسی طرح سے مقفرت کا مہینہ ہے رحمت کا مہینہ ہے آخرت سمارنے کا مہینہ ہے تو شوہر بیوی سے اگر معافی مانگ رہا ہے تو اس میں کوئی کبھات نہیں ہے دل بھی تو توڑا ہے نا نہیں گوھر فرمایا اس کے آنسو بھی پہر رہے ہیں اس کے آنسو بھی پہر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ دل ٹوٹا ہے تو شیرالی صاحب بہت اچھی باپ کر رہا ہے تو اگر کسی نے اپنی زوجہ کا دل توڑا ہے تو وہ اس سے معافی مانگے اللہ معاف کرے گا اور اگر زوجہ نے دل ٹوڑا ہے شوہر کا تو وہ بھی معافی مانگے یہ بے شک ایسے یہ یعنی تعلی دونوں ہاتھ سے بچتی ہے نا دونوں طرف سے ہو سکتا ہے معاملہ لیکن زیادہ تر مرد